کون ہے جو آدمی کھانا نہیں کھاتا کھائیں بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا لیکن ایک تو یہ ہے کہ غفلت کی حالت میں کھا لیا غفلت کی حالت میں کھا لیا بس بھوک لگی اور کھانا سامنے آیا اور کھا گئے بس یہ تو ہے دنیا کا کام لیکن اگر کھانا سامنے آیا بھوک لگی اور کھانا سامنے آیا اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے کھائے اور یہ سوچ کر کھائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے جو مجھے اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اور اس نعمت کا شکر میں عدا کرتا ہوں شکر عدا کر کے اس کو میں کھاؤں گا اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی کھانا آتا تھا تو اچھا کھانا آتا تھا تو آپ شکر عدا کر کے کھایا کرتے تھے تو میں اس نیت کے ساتھ یہ کھانا کھا رہا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا سامنے آئے تو آدمی یہ بات کہے کہ اللہم الحمدللہ اللہ رزقنی الحمدللہ اللہ رزقنی حضا من غیر حول منی ولا قوة شکر ہے میرے اللہ کہ جب کھانا سامنے آئے شکر ہے میرے اللہ کا جس نے مجھے یہ رزق قطع فرمایا میری کسی طاقت کے بغیر میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو حاصل کر سکتا میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو اپنے قوتِ بازو سے حاصل کر سکتا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمت سے عطا فرمایا میں اس کا شکر عدا کرتا ہوں شکر عدا کرتا ہوں اب بسم اللہ کر کے جب کھایا اللہ کا نام لے کر کھایا تو یہ سارا کھانا بھی عبادت بن گیا اور سارا کھانا بھی یہ اللہ کے لئے ہو گیا تو اسی طرح سونا کون آدمی ہے جو سوتا نہیں ہے لیکن اگر آدمی سونے میں یہ نیت کرے کہ میں سونے کے نتیجے میں مجھے راحت حاصل ہوگی میں تازہ دم ہوں گا اور تازہ دم ہو کر میں اپنے فرائض زیادہ بہتری بہتر طریقہ سے انجام دے سکوں گا اس نیت کے ساتھ آدمی سوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سونے کا طریقہ بتایا جو سنت کے طریقہ ہے کہ دانی کروٹ پر لیٹ کر آدمی سوئے اور وہ دعا پڑھ لے اللہ ہم بسم کا حیاء و بی کا حمود یا اور دعائیں بھی اس میں جو رات کے وقت میں سونے کی ہیں وہ بھی پڑھ لے اور یہ پڑھ کر دائیں کروٹ پر رکھ کر کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی سنت یہ دی کہ دائیں کروٹ پر آپ لیٹ کر سوئے کرتے تھے تو اس نیت سے آدمی یہ کام کر کے سو جائے تو یہ سونا بھی عبادت سونا بھی یہ دنیا کا کام نہیں رہا یہ دین کا کام بن گیا یہ بھی اللہ کے لئے ہو گیا تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہ صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی دللہ رب العالمین کہ بات میری صرف نماز کی حد تک نہیں ہے اور قربانی کی حد تک نہیں ہے بلکہ میرا دینہ مرنا میرے زندگی کا ہر کام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کی حکام کی اتباع میں ہے تو اس طرح دینہ مرنا اللہ کا اللہ کے لئے ہو جاتا ہے یہ اقرار کرایا جا رہا ہے اس وقت جب قربانی کر رہا ہے بندہ کہ جب قربانی کر رہا ہو تو یہ اقرار کرو کہ میری نماز بھی اللہ کے لئے میرے قربانی بھی اللہ کے لیے میرے سارے عبادتیں بھی اللہ کے لیے میرے عجینا بھی اللہ کے لیے میرے مرنا بھی اللہ کے لیے اس طرح یہ نیت کرائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے برحمت سے اس کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين